ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فیٹ آف فیجیکل ایڈوکیسن چینل دوستو آج کی سیسن میں تیرپن چون کوسٹنز ہیں سبھی کوسٹنز آپ کے لئے موسٹ موسٹ ایمپورٹن ہیں ایک ایک کوسٹنز کو شروع سے لار سکت دیکھئے گا ایک بھی کوسٹن اسکیپ مت کیجئے گا دوستو کیونکہ پہچھا میں اصفل ہونے کا قرار ہوتا ہے ایجی کوسٹنز غلط ہو جانا دوستو اکثر آپ دل جلد باجی میں اوبر کانفیڈنس میں رہتے ہیں یا کوئی بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے کو آتا ہی ہے آپ اس کوسٹنز کو باریکی سے نہیں پڑھتے ہیں اور ٹک لگا کے آ جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر دھیار رکھنا بہت آوستک ہے دوستو اور دوستو فیجیکل ایڈوکیسن کے کسی بھی کامپرٹیسن نہیں چاہتا آپ ریپریشن کر رہے ہیں تو میرے چینل پر سبھی پرکار کی ویڈیوز آوی لیبل ہیں چاہتے ہیں آپ تھی ایسے ہی چیپٹر ویڈ پڑھنا چاہے چیپٹر ویڈ ایم سے کی پریکٹیس کرنا چاہے پریبیر سیئر کوشن پریکٹیس کرنا چاہے انگلیس انڈی دونوں میں پریکٹیس میں نے ایک ایک چیپٹر کا اچھے طریقے سے مکھے مکھے کوششنوں کا بی بی ایسے تیاری دو میں ایک چیپٹر ویڈیوز کا پریکٹیس کرنا چاہے ہوا ہے وہ سبھی ویڈیوز جا کے جب پریکٹیس کیجئے انڈر دوہ جا چو بیس کے اور فیجیکل ایڈیویشن کمپٹیسن ایک جام کے پریکٹیس سیٹ پہ چھانویوہ پریکٹیس سیٹ ہے چلتے ہیں آج کے کوشن کے طرف کوشن ہے دوستو کون سا انگ بلڈ بینک کی طرح کارے کرتا ہے تو جہاں پہ یکرٹ اپلیہ یعنی سپلین ایلی بردوں میں دیا ہوا ہے آپ کون سا ٹک کریں گے جیسا کہ دوستو ہمارے سری میں جو لائسوسومز ہوتا ہے وہ کوشکا کی یا سری کے شخائی کرنے کا کام کرتا ہے جسے ہم کوشکا کا پاچن بیگ دائجیسٹی بیگ یا آتمہتیا کی سیلی سوسائیٹل بیگ یا ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے لیکن آر ویسی ایسا ہوتا ہے یعنی جو بلڈ میں ریڈ بلڈ سیلز جس میں لائسوسوم نہیں پای جاتا ہے اس لئے وہ جا کر کہ اسپلین یعنی پلیхہ میں جا کر مرتا ہے اس لئے اسپلین یعنی پلیہ کو بلڈ برینگ یا ربی وبми سکا قبرستان بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ رائٹ انسر ہو جائے گا بلڈ برینگ کی طرف کون کارے کرتا ہے تو اسپلین یعنی پلیہ آپ کا رائٹ انسر ہوگا یا دی آپ کے آرسن میں اسپلین اپلیہ نہ دیا رہے تو یہ اکرت یعنی لیور آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا دونوں چیزیں دھیان رکھیں گا and next question ہے دوستو چوٹ لگنے پر رکت کو جمانے کا کارے کون کرتا ہے تو دوستو آپ شب کو پتا ہے کہ جو پلیٹ لیورز ہوتا ہے وہ رکت کو جمانے کا کارے کرتا ہے پلیٹ لیورز یعنی بیمبارو جسے کہا جاتا ہے تھرون مو سائٹ بولا جاتا ہے اگر رودھی راڑو میں پوچھے کہا یہاں پر رائٹ انسر کیا ہوئے گا رکت بیسارو یعنی بیسارو یہاں پر نہیں ہوگا بیمبارو ہوگا جیسے یہاں پلیٹ لیورز یا تھرون مو سائٹ کہتے ہیں جیسا کہ اگر رکت کڑی کاؤں میں پوچھے گا کہ رکت کو جمانے یا تھکا جمانے میں کون کار کرتا ہے بلڈ کلوٹنگ میں تو تھرون مو سائٹ یعنی پلیٹ لیورز ہو جائے گا یعنی بلڈ پلوٹنگ میں پوچھے گا تو بھائیبرو نوجر اینڈ پروتھوم بھی نہیں ہو جائے گا یعنی منورز میں پوچھے گا تطویر ہاتھوں میں پوچھے گا تو کیلسیم جو ہے وہاں آپ کا رکت اسکندر یعنی کی بلڈ کلوٹنگ میں سہتہ کرتا ہے اور بیٹامینز میں پوچھے گا تو بیٹامینز کے جو ہے بلڈ کو جمانے میں سہتہ کرتا ہے نیکس پوشن ہے چیچا چھوٹی ماتا تپے دیکھ آدھے کس ماتھ ہم سے پھیلنے والے سنگرامک روگ ہیں اس سبی کے سبی وائیو دوارہ پھیلنے والے روگ ہیں جس میں سے چے چک جو ہے جسے ہم سمال پاکس بولتے ہیں یا ہم ویریولا وائرس کے دوارہ پھیلتا ہے اور جو چھوٹی ماتا ہوتا ہے جسے ہم چکن پاکس بولتے ہیں یا ویریسیلا وائرس کے دوارہ پھیلتا ہے اور تپے دی جسے ہم تیورکولیسس یا چھے روگ کہتے ہیں یا مائکرو بیکٹیریم تیورپیلوسیس بیکٹیریہ سی فیلتا ہے نیکٹس کوشن ہے ساریلک سچھا سچھا کے بڑے چھتر کا وہاں انگ ہے جو بڑی مان سپیسیوں سے ہونے والی کاری تتھا اس سے سمندھت پرتکریاؤں سے سمندھ رکھتا ہے یہ پریفاسہ کس کا ہے یہ پریفاسہ بار بار آپ رہتے رہتے آپ کی جبان پہ ہو گیا ہے جب بھی ساری سچھا سچھا کے بڑے چھتر اب انگ کی بات کریں تو وہاں پہ جے بی نیس کی پریفاسہ ہو جاتی ہے یہاں پہ رائٹنس رہو گا جے بی نیس نیکٹس کوشن ہے دوستو ایڈس فیلتا ہے ایڈس دو ہے یہ وائرس دوارہ فیلنے والا روگ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایچائیوی وائرس سے فیلتا ہے ایچائیوی کا پھر فرم ہوتا ہے ہیون ایمینو ڈیفیسینسی وائرس ٹھیک ہے نیکٹس کوشن ہے سائٹھک بیائیام کیا ہے یوگ آسن مورچین این مکتہست بیائیام اس طبی کے سبھی سائچک بیائیام ہیں نیکٹس کے ہے دوڑنے کے لیے بنائے گے پت کی اسٹینڈر ماب کیا ہوتی ہے آپ شب کو پتا ہے چار سو میٹر کو اسٹینڈر ماب کہا جاتا ہے نیکٹس ہے ایڈس اگست کو پرتیک وارس راشتر پتی دیتا ہے راشتر پتی یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا نیکٹس ہے این سی سی این ایس 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 سی ویڈیو کے آئی ویڈن کو پر ساہت کرنے والی ابھی قرار کون ہے دوستو یہ سبھی این نیشنل سبت لگا ہوا ہے اس لئے یہاں پہ ساس کی ایجنسی آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکٹس کوشن ہے وارس کے کون کون سے بھید ہیں دوستو یہ بہتیک سماجی بہتیک پرکیتیک کرتیم وارس یہ بھی یہ دائٹ ہوگا لیکن یہاں پہ جیدے انکل اور پرتیکل وارس اور کھیل کے ماتھیں ہم سے آپ لیں گے تو انکل اور پرتیکل پریاورا آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکٹس کوشن ہے آدھونک اولمپک کھیلوں کی شروعات کشنے کی تو دوستو آپ سب کو پتا ہے آدھونک کھیلوں کے پتامہ کہے جاتے ہیں بیرین فیری کو بارڈن انہوں نے اٹھار سو چورانوے میں پیریس کے سرمون نامک ازتھان پر انٹرنیٹسن اولمپک کمیٹی آئی او سی کی اسحافنہ کیا جس کے تحت اٹھار سو چھانوے میں پرتھم آدھونک اولمپک کھیل ایتھینس کے پیٹا تھونک اسٹریلیم میں کھیلا گیا جو منورنجن گاؤں کشبوں شہروں میں رہنے والے کے دوارہ نینتریت ہو کر سمودائے کے دوارہ بکتی اور سویدھائیں پردان کر آئیوجید کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو یہ ایک پرکار کا سمودائے منورنجن کہلاتا ہے ایک پرکار کا کیا کہلاتا ہے سمودائے منورنجن کہلاتا ہے نیکس پوزچن ہے دوستو کہ وہاں کونسا فیکچر ہے جس میں ہڈیوں کی کچھ حصے بریک آجاتا ہے کچھ حصوں میں بریک آجاتا ہے مطلب ٹوڑتا نہیں ہے وہاں موڑ جاتا ہے تو دوستو ایسے فیکچر کو ہم کہتے ہیں گرین اسٹیک فیکچر جو چھوٹے بچوں میں سیسو میں جیادہ طرف ہوتا ہے جس میں ہڈیا پڑھ بکسٹ نہیں ہو پاتی کسی آگھاس سے ٹوڑتی نہیں ہے بلکہ موڑ جاتی ہیں کئی پرکار کی فیکچر ہوتی ہیں جس میں اسے ایک سیمپل فیکچر ہوتا ہے جسے کلوچ فیکچر کہتے ہیں جس میں ہڈیا ٹوڑ جاتی ہیں پر توچان ہی ٹوڑتا ہے اس سے باہر نہیں نکلتی ہڈیا دوسرا ہوتا ہے میسریت فیکچر یعنی کمپاؤنٹ فیکچر جسے ایک اوپن فیکچر کہتے ہیں ہڈیا ٹوڑ جاتی ہیں پلس ٹوڑتی کے ساتھ چملی سے باہر بھی نکل جاتی ہیں ایک ہوتا ہے جتل فیکچر یعنی کمپلیکیٹیڈ فیکچر جس میں ہڈیا ٹوڑ کر کومل ملائم انگو جیسے کی پھے پھرہی ہی دے گردی آدھی میں گھس جاتی ہیں ایک ہوتا ہے کمینٹیٹ فیکچر جس میں ایک ہڈی کئی ٹکڑوں میں ٹوڑ جاتی ہے ایک ہی ہڈی جس میں سنکرمین کا خطرہ بنا رہتا ہے ایک ہوتا ہے ایمپیکٹیٹ فیکچر جسے سنگھاس فیکچر بھی کہتے ہیں ایک ہڈی ٹوڑ کے درستی ہڈی میں آپس میں ٹکراتی ہیں رگڑ کھاتی ہیں گرین شٹیک فیکچر آپ دیکھیں رہے ایک ہوتا ہے ڈیفریش فیکچر خوپڑی میں کلینیل بھاگ میں ہڈی ٹوڑ کا اندر گوز جاتی ہے اسے ڈیفریش فیکچر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل فیکچر جسے روگاتمک اسٹی بھنگ کہتے ہیں روگگرستہ ہڈی روگگرستہ بیکتی کا ہڈی چھوٹی سیاگ ہاتھ کا ہڈ ٹوڑ جاتا ہے ایک ہوتا ہے دوستو آبلیکیو فیکچر یعنی تیرچھا آستی بھنگ جس میں تیرچھا یعنی تیرچھا یعنی تیرچھا یعنی تیرچھا ہڈی ٹوڑ جاتی ہے اجتر ہیونس اور فیمر اتھات سری کی لمبی ہڈیوں میں آبلیکیو فیکچر آج جاتا ہے ایک ہوتا ہے تیرچھا آرہ تیرچھا یعنی ترانسورس فیکچر جو ہڈیوڑ کی ہڈی میں جاتی ترک ہوتا ہے نیچٹ کووزن ہے دوستو کی ملیریا فیلتا ہے آپ سب کو پتا ہے ملیریا جو ہے وہ ہے ایک پروٹو جوہا جنیت روگ ہے پر جیوی سے فیلتا ہے پر جیوی یعنی پروٹو جوہا جو پلاجمو ڈی ام پرتی جیوی یعنی پروٹو جوہا کے دورہ فیلتا ہے جس کا واحق ہوتا ہے مادا اینافیلیج مچھر یا بیرائیڈل سر ہو جائے گا آپ کا مادا اینافیلیج مچھر کی کارپنی سے نیسٹ ہے پینالٹی کارنر کی سکھیل سے سماندیت ہے تو دوستو پینالٹی کارنر جو ہے پینالٹی شٹروپ پینالٹی کارنر یہ دونوں ہانکی سرگلیٹیڈ ہیں نیسٹ ہے میرودرنڈ کی ہڑیوں سے کتنی ہڑیوں سے مل کر پناہ ہوتا ہے میرودرنڈ یعنی جو ہمارا ریوڑ کی ہڑیوں ہوتی ہے اکل تیٹی سڑیوں سے مل کر پناہ ہوتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو اس کے بارے میں دیٹیلیں بتایا ہوا ہے جیسے کی اس میں پانچ بھاگوں باتا کیا ہے سروائیکل کسی رکا جو ہوتی ہے ساتھ ہوتی ہے جیسے پہلا ایپلس ہوتا ہے دوسرا ایکسیس ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تھوریسک بون کسی رکا جس میں بارہ وچ میں ہوتی ہے پھر کٹی یعنی نمبر میں پانچ ہوتی ہے سیکرول ہوتا ہے پانچ جو بڑے ہونے پر پانچوں مل کر ایک ہو جاتا ہے کوکسی جیل جو ہوتا ہے چار ہوتا ہے جو آنٹر میں پوچھ کی سامان ہوتا ہے جو بڑے ہونے پر چاروں مل کر ایک ہو جاتی ہے یعنی کہ کل تیتیس ہڑیوں سے مل کر پناہ ہوتا ہے بچوں میں پوچھے گا تو تیتیس وإسکوں میں پوچھے گا تو 26 اس کا لائے گا نیشت ہے باسکر بول کھیل سے سمدھت ٹروفی ہے یہاں پہ اس ایم آرجن راجہ ٹروفی جو ہے باسکر بول کھیل سے سمدھت ہے نیشت ہے کون سا آسن سارے یوگا آسن کرنے کے انتمی کیا جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے دوستو سوا آسن جسی ہم رتیو آسن بھی کہتے ہیں تو یہ سارے یوگا آسن کرنے کے بعد کیا جاتا ہے نیشت کووشن ہے اتک کو کہتے ہیں دوستو جیسے کی میں نے آپ کو ایجابل بتایا یہ تھا کہ سمان رکھنے اور سمانکار کرنے والے کونسکاؤں کے سمو کو اتک کہا جاتا ہے یہاں پہ رائٹنز رو ہو جائے گا آسن نمبر بی نیشت ہے لال وقت کڑکاؤں یعنی ریڈ بلڈ سیلز آر بی سی کی جیون کال کتنا ہوتا ہے تو نبی سے ایک سو بیس دیز ہوتا ہے تو یہاں پہ نبی سے ایک سو بیس دیز نہیں دیا ہے تو سو سے ایک سو بیس دیز آپ کا رائٹنز رو ہو جائے گا نیشت ہے آر جن اوارڈ کس دنوں کو دیا جاتا ہے تو دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ 29 اگست کو کھیل دیوست منایا جاتا ہے میرے دھیان چند کی جن دیوست کے اپلچ میں تو اسی دن آر جن اوارڈ دیا جاتا ہے نیشت ہے کارنر کی کس کھیل سے سماندیت ہے جتنے بھی کک سرد سے آئیں گے کارنر کیک وہ سبھی فوٹبال کھیل سے سماندیت رہیں گے نیشت دوستو پیڑا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں پیڑا یعنی اہی پیڑا یعنی کی موٹیویشن جو ہے دو پرکار کا ہوتا ہے پراتمک ایندیتیر پرائمری ایند سیکنڈیر تو یہاں پہ دو پرکار رائٹ ہو جائے گا پراتمک اہی پیڑا جسے ہم پرائمری موٹیویشن یا آنترک موٹیویشن بھی کہتے ہیں جو جنر سے بھی دمان ہوتا ہے جو جیسے بھوک پیاس درس سے مکتی نید آرام ادیتیرک اہی پیڑا ہوتے ہیں موٹیو ہوتے ہیں جو جنر سے بھی دمان نہیں ہوتے ہیں جو واہ اہی پیڑا بھی کہا جاتا ہے یہ دھیر دھیر اپنا تو کا روپ لینا پڑتا ہے اس میں جسے اپنا تو پیار کی آ سکتا سنبند بنانے کی آ سکتا سن رچھڑ کی آ سکتا سماج میں پہچان کی آ سکتا آدھی سارلیگ دستہ یعنی فیجیکل فیٹنیز کو پروحاویت کرنے والے مکھے کارک کون سے ہے ویسے تو یہ سبھی کارک ہیں بٹ مکھے کارک ہیں وانسانوکرن این واتاور یعنی ہریڈیٹی این وارمنٹ نیکسٹ ہے مانسک سواستے کو پروحاویت کرنے والے کارک ہیں تو دوستو یہ سواستے بھوجن یہ نئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بٹ سنتولیت بھوجن جو آرستوک کا پریباسہ ہے سواستے کا اس سری میں سواست مستشت کا نیواز کرتا ہے اس کے ادھار پر سنتولیت بھوجن یہاں پہ رائٹ ہوگا تو یہ سبھی آفسان کنفیوجن والے ہیں تو یہاں پہ آفسان نے دیک ہوئی رائٹ دیا گیا ہے یہاں پریباس کے سترسیو میں مدھول سمبند بھی مانسک سواستے کو پروحاویت کرنے والے کارک ہیں بٹ مکھے کارک آپ کا سنتولیت بھوجن ہو جائے گا کیونکہ سواستے سری میں سواست مستشت کا آواز ہوتا ہے نیکسٹ ہے لونہ کی سکھیل سے سماندیت ہے تو دوستو لونہ جو ہے کبرٹی سے ریلیٹیڈ ہے جب کسی پچھ کے سبھی کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اپوزیٹ والے ٹیم کو دو پوائنٹ کا لونہ ملتا ہے نیکسٹ دوستو ہاکی کھیل کھیلنے کی سمائے اوڈی کیا ہے تو دوستو برطمان میں جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ہاکی نیم 24 کے انسار میچ کی اوڈی 35 35 منٹ کے دو ہاپ اپ 5 منٹ کے مدھیاندر کا ہوتا تھا لیکن 2015 کے نیم ہاکی کا میچ میں 15 منٹ کے چار کواٹرز میں اچھ انتراشتی میچوں میں کھیلا جائے گا 15 منٹ کے چار کواٹرز جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سے پرسٹ ہاپ میں دو کواٹر 15 منٹ کے اور دونوں کواٹر کے بیچ میں دو منٹ کا کواٹر بریک ہوتا ہے پھر پانچ منٹ کا مدھیاندر پھر دوسرے ہاپ میں پندر پندر منٹ کا دو ہاپ دو ہاپ کے بیچ میں دو منٹ کا کواٹر بریک ہوتا ہے اس پر کا 15 چکہ 60 منٹ ایسے ہو گیا 5 منٹ مدھیاندر 65 منٹ ہو گیا دو دو منٹ کواٹر پر یعنی 5 چاہ نو 79 منٹ کل 79 منٹ آپ کا right answer ہو جائے گا نیسٹ ہے مکھے سوشن انگ کونسا ہے دوستو پھیپلا جو ہے مکھے سوشن انگ ہے نیسٹ ہے تینیس سرو کی سکھیل سے میں سمدھیت ہے تو دوستو جتنی بھی سرویس تینیس سرویس، فلوٹنگ سرویس، انڈر آرم، انڈر ہینڈ سرویس ایک سبھی بولی بول سے ریلیٹیڈ ہے نیسٹ ہے نینے میں سے کودوالی پرتیوکتا کونسی ہے تو دوستو یہ ایسا کوشن بھیری ایجی ہے لنبی کودوالی ہے یہ تو فیک ہے منظر تھروئنگ ایوینٹ ٹھیک ہے بھالا فیک چکہ فیک اس تھروئنگ ایوینٹ ہے این سو میٹر دو یہ ٹریک ایوینٹ ہے نیسٹ ہے ہاکی کا جادوگر کسی کہا جاتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے نیسٹ ہے ایسی دھمنی جو اسو درکت ہیدے سے لے کر پھیپو تک ہو جاتی ہے بھیری ایجی کوشن ہے یہ پلمونری دھمنی ہوتی ہے پھپوسی دھمنی جسے ہندی میں کہتے ہیں جو اسو درکت کو دائے نیلے سے لے کر کے پھیپرو میں جاتی ہے سو دھونے کے لیے وہاں پہ پھیپو سے آکسیجن لے کے رکت سو دھونے کے لیے آکسیجن لے کے رکت سو دھونے کے لیے نکل جاتا ہے اور سو درکت پھپوسی دھمنی سیرہ یعنی کی پلمونری سیراؤں کے دوارا بائیلن میں آتی ہے بائیلن سے بائیلن میں بائیلن سے ایروپک والف کے راستے مہا دھمنی میں مہا دھمنی سے سمجھ تسری کے بھاگ میں بھیج دیا جاتا ہے نیکشہ دوستو مانو سری میں کل کتنی ہڑیاں پائی جاتی ہیں تو دو سو چھے ہوتی ہیں آپ سب کو پتا ہے اس میں سے ہماری دو سو چھے ہڑیوں کو دو بھاگوں پٹا گیا ہے ایکسیل کنکا جس میں ہماری 29 ہوتی ہے اسکل یعنی کپال کی میرودن کی 33 پسلیاں جو ہے 24 اور ایک اروستی یعنی کی اسٹرنم ہوتا ہے کل اسی ہڑیاں ہو گئی اور دوسرا ہوتا ہے آپ اینڈی کھولر جس میں اپر لیم میں دونوں ہاتھ کندھیں ملا کر کے 64 ہڑیاں اور لوار لیم میں دونوں پیر اور کلے ملا کر کے 64 ہڑیاں یعنی 126 تو اپینڈیکولر 126 اور ایکسیل کنکا 80 دونوں ملا کر 206 ہڑیاں ہیں نیچٹ ہے راجو گاندی کھلنت ناوارڈ کی پروسکار راسی کیا ہے تو دوستو بٹوان میں راجو گاندی کھلنت ناوارڈ کی پروسکار راسی جو ہے پچیس لاگ ہے راجو گاندی کھلنت ناوارڈ کا نام بدل کر میجر دھیان چند کھلنت ناوارڈ پروسکار رکھ دیا گیا ہے جس کی شروعات 19102 میں تھا ہوا تھا دوستو جیسے کی برطوان میں میجر دھیان چند کھلنت میں آوارڈ میں پچیس لاگ دھن رہا سی اور جو دھن آوارڈ پندر لاگ دھوڑا چند آوارڈ پندر لاگ اور لائٹ ٹائم دھیان چند پروسکار 10 لاگ دیا جا رہا ہے نیچ کوشن ہے اینچک پیسی کا دوسرا نام کیا ہے دوستو تین پرکار کی پیسیاں ہوتی ہیں ریکھت اور ریکھت اور کنکال پیسیاں یعنی ایچک اینچک اور ہیڈے پیسیاں سوری دوستو کنکال پیسیاں کو ہی ایچک پیسی یا ریکھت پیسی کہتے ہیں یاد رکھئے گا تو تین پرکار کی پیسیاں ہیں ریکھت اور ریکھت ہیڈے پیسی ریکھت پیسی کو ہم ایچک پیسی بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ انیچک پیسی کا دوسرا نام کیا ہے انیچک پیسی کو اور ریکھت پیسی بھی کہا جاتا ہے اور ریکھت پیسی کو کنکال پیسی انیچک پیسی والینٹری مسلز بھی کہا جاتا ہے اور ریکھت پیسی کو ہم اسمود مسلز بھی کہتے ہیں یہ آنطرک انگوں میں ہوتا ہے ہمارے اچھا کے انصار کار نہیں کرتا ہے ہمارے برین کے دوارا میری لا آب لانگیٹا کے دوارا اپنے آپ سندولیت ہوتا ہے جیسے ہمارے چھوٹیات بڑیات جتنے بھی آنطرک انگ ہیں یہ سبھی انیچک پیسیو کے انترکت آتا ہے نیچٹ ہے بائن ونٹل تتھا ٹینس جیسے کھیلوں کے لیے کون سی پرتیوکتہ اپیقت ہوتی ہے تو دوستو اس کے لیے چیلنج ٹرنومنٹ یعنی چنوٹی پرتیوکتہ آپ کا اپیقت ہوتی ہے جیسے کھی ٹرنومنٹ جو ہے چار پرکار کی ہوتی ہے ناک آوٹ لیگ کمبینیشن چیلنج ٹرنومنٹ چیلنج ٹرنومنٹ جو ہوتی ہے جو دو پرکار کی ہوتی ہے لیڈر ٹائپ یعنی سری پرکار این پیرامیٹ ٹائپ پیرامیٹ ٹائپ بھی دو پرکار کی ہوتی ہے کینگز ٹرنومنٹ اور کارپ بیف ٹرنومنٹ کارپ بیف ٹرنومنٹ کو سپائیڈر بیف بیدی بھی کہا جاتا ہے نیچٹ کوشن ہے پیسی گتی بھی گیان یعنی کنسیولوجی کے انترگت کس کا آدھیت کیا جاتا ہے کنسیولوجی گریک بھاسا کے دو سبزوں سے ملک بنا ہے کانیسیس اور لوگاس کانیسیس کا آدھ ہوتا ہے گتی اور لوگاس کا آدھ ہوتا ہے آدھیان کرنا یعنی گتی کا آدھیان کرتا ہے یہاں پہ کس کا آدھ ہوتا کیا جائے گا گتی کا ٹھیک ہے and نیکسٹ کوشن ہے سیلڈن دورہ دیا گیا ورکر کون سا ہے آپ سب کو پتا ہے سیلڈن کو پڑھتے پڑھتے آپ سب لوگ ایک دم سمجھ گئے ہیں تو سیلڈن نے باری ٹائپ کو کتنے بھاگوں باتا ہے تین باری ٹائپ میں اینڈومورفک میسومورفک اینڈومورفک ایکٹومورفک اینڈومورفک کو گول کائے بارڈی یا ویسرو ٹونی بھی کہا جاتا ہے جس میں سلی موٹا کومل بہت کھانیک پر برتی والا آرام طلق بینو دپری ملنسار ہوتا ہے اور یہاں اسٹرینٹ والے پاور والے کھیلوں جیسے پاور لیپٹنگ گولاو فیک تستری فیک سومکوستی میں اچھے ہوتے ہیں دوسرا انہوں نے باری پیسی پردھان سننچنا مسلس پردھان جسو میسومورفک کیلئے اچھے ہوتے ہیں تیسرا انہوں نے بارٹا ہے اسٹھی پردھان سننچنا جسے ایکٹو مورفک کہتے ہیں اس کو سریبرو ٹونی یعنی پرامستکس پردھان بھی کہتے ہیں یا لمبا دبلہ کمجور سندر ہوتا ہے یا سانسلتا یعنی انورنس والے کھیلوں اور جمناسٹک میں اچھا ورچس سپنائے رکھتے ہیں نیکش کوزن ہے بیٹامین اے کی کمیسی ہونے والا روک ہے تو دوستو آپ سب کو پتا ہے رتاوند یعنی کی نائٹ بلائنس جو رات کو دکھائی نہیں دیتا اس میں آنکھوں کا جو روڈ سیل ہوتا ہے اس میں سے ریڈاوپسن لیئر جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آنکھوں میں دو سیل ہوتی ہے روڈ سیل اور کون سے روڈ سیل جو ہوتا ہے اندھیرے یا اجالے کا فرق بتاتا ہے وہ رات میں ایکٹیو ہوتا ہے ریڈاوپسن لیئر خراب ہو جاتا ہے تو رات میں دکھائی نہیں دیتا ہے اور جو کون سیل ہوتا ہے وہاں جو ہوتا ہے وہاں رنگوں کو بتاتا ہے تو کلر بلائنس جو ہوتا ہے اس میں کون سیل خراب ہو جاتا ہے رتاوندی یعنی نائٹ بلائنس میں روڈ سیل خراب ہو جاتا ہے ٹیچس کوشن ہے ہاکی اسٹیک کا بجن کتنا ہوتا ہے تو دوستو اس کے بک کے انسار چھپیس آنس ہے اور جیسے کہ کئی کئی 28 آنس بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیبیسر انٹرنیشن ہاکی انتراشتی ہاکی سنگ کے انسار 770 گرام سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے آنس میں 2835 گرام مطلب ایک آنس میں کتنا ہوتا ہے 2835 گرام ٹھیک ہے گرام میں پوچھے گا 28 گرام کی لگ بھگ ہوگا ٹھیک ہے آنس میں پوچھے گا تو 700730 گرام میں لگ بھگ کتنا ہوگا 26 آنس سوری دوستو ایک آنس کو بتا رہا ہے 28 دسمنلو 3-5 گرام تو 700730 گرام میں کتنا ہو جائے گا 26 آنس کے لگ بھگ یا پھر 26 آنس آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا ہاکی سٹک کا واجن اور اس کی چوڑائی جو ہوتی ہے وہ اب کتنی ہوتی ہے دو انچ ہوتی ہے نیچ کوشن ہے کوسیکا کے کس بھاگ کو پاور ہاؤس آف سیل کہا جاتا ہے تو دوستو ارجا اتپادن کا گری ہے پاور ہاؤس آف سیل ہے ارجا گری کہا جاتا ہے مائٹرو کانڈیا کو جہاں پہ کوسیکی سوسن کے دوارا اور ایروبک ریسپائیریشن کے دوارا کریپس چکر کے دوارا آکسیجن سے افکریا کر کے گلوکوش سے ایٹریپی یعنی ارجا کا نربار ہوتا ہے نیچ کوشن ہے ارج کا کیا آردھ ہے ارج کا تارک پڑا ہے ایک کیوائیرڈ ایمینو ڈیپیسینسی سینڈروم آسن نمبر گر اگر آئیٹ انسر ہو جائے گا نیکس دوستو لیڈی رتن ٹاٹا کا پرتیوکتہ کی سکھیل سے سمندیت ہے تو لیڈی رتن ٹاٹا کا پرتیوکتہ مہلا ہاں کی سے سمندیت ہے نیکس ہے خوکو فیڈریشن آف انڈیا کی ستھاپنا کب ہوئی تو خوکو فیڈریشن آف انڈیا کی ستھاپنا انیس سو پچپن میں ہوا ہے نیکسٹ ہے ہمارا سریع اسنگ کے چھوٹی اکائیوں سے جیویت چھوٹی اکائیوں سے بنا ہوا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کوسکہ کہتے ہیں دوستو جیسے ایڈ سے دیوار دیوار سے کمرہ کمرہ سے ایک مکان بنتا ہے اسی طرح کوسکہ سے اتک اتک سے انگوں سے سمجھت سریعی کا نیمار ہوتا ہے نیکسٹ کوشن ہے وائی ایم سی ایک لب بالک اسکاوٹ بالکہ گائیڈز کس ابھی کروڑ کے انترگت آتے ہیں تو دوستو یہ سبھی آتے ہیں سویم سیوی کے انترگت نیکسٹ ہے مانوں سریع میں کل کتنی پیسیاں پائی جاتی ہیں تو دوستو ہماری سریع کی سمپور بھار کا پیتالیس پرسنٹ بھار وانلی مانس پیسیو کا ہوتا ہے اس میں بھی چاریس پرسنٹ بھار وانلی کنکار پیسیو کا ہوتا ہے تو جس میں اسے کل پیسیاں ہو جائے گا نیکسٹ ہے مانون جن اپلکت کرانے والے ابھی کروڑ کتنی پرکار کے ہیں تو چار پرکار کے ابھی کروڑ ہیں یہاں پہ چار رائٹ ہو جائے گا ساس کی ہے سویم سیوی نیجی اور بیع پارک ابھی کروڑ ساس کی ابھی کروڑ بھی انسیسی انسیس آدھی سویم سیوی یم سی یو 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 نیجی میں لکھتی ہے کلپ آکیش بیع پارک پہ ٹی وی پردرس پردرس آدھی آپ کا رائٹ انسر ہوگا نیکسٹ دوستو رکت کس پرکار کا اتک ہے تو رکت دوستو ایک پرکار کا کنیکٹی ٹی سی یعنی کی سیوی اتک ہے کنیکٹی ٹی سی یعنی کی سیوی اتک ہے اتک جو ہے چار پرکار کے ہوتے ہیں دوستو اپیتھیلیل ٹی سی مانسپیسی ٹی سی تنطری کا اتک کنیکٹی ٹی سی یعنی کی اپیتھیلیل ٹی سی کنیکٹی ٹی سی مانسکلر ٹی سی نروس ٹی سی چار پرکار کے ہوتے ہیں جس میں سے ہمارا کنیکٹی ٹی سی جو ہے اس کے انترگر ہمارا جو ہے کنیکٹی ٹی سی نیشٹ ہے کس سندھی کو کس سندھی میں استھی کو تین سو سا ڈگری میں گمائے جا سکتا ہے تو دوستو ہمارا جو سولڈر جوائنٹ ہے اس کو تین سو سا ڈگری تک گمائے جا سکتا ہے جسے بال and socket جوائنٹ بھی کہا جاتا ہے نیشٹ ہے سوار اندری جیو ہے جس میں میٹا کھٹا کڑوا تیخا سوا کے الگ الگ جگہ ہوتے ہیں جس کو میں نے پاچن تندر میں بتایا ہوا ہے نیشٹ ہے مکھے اس تھائی داد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے 32 ہوتے ہیں جو پرکار کے بعد کتنے سنکھیا میں نہیں پوچھا پرکار پوچھا چیار پرکار کے ہوتے ہیں دوستو انسیجر کے نائن پری مورل مورل ٹھیک ہے نیشٹ ہے کڑو کی کریابیدی کونسی ہے یعنی جو ہمارے کان ہے اس کیا کیا کار رہے ہیں تو کان کا دو کار ہے ایک سرموڑ کرنا یعنی سننا دوسرا سنتورل ہمارے نیشٹ ہے لال رکھ کڑکا کا نیرمار کہاں ہوتا ہے دوستو آپ سب کو پتا ہے اس مجھا یعنی بون مہرو میں ہوتا ہے جو لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں خوکلے بھاگ کو ہائیویرسین نال کرتے ہیں اس میں اس مجھا ہوتا ہے جس میں لال رکھ کڑکا کا نیرمار ہوتا ہے کومنٹ میں جرور بتائیے اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے جسے اور لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پرائکس میں تب تک کیلئے جائیں